ہم ایک وقت میں چاروں اماموں کی پیر بھی کر سکتے ہیں نہیں بالکل نہیں کر سکتے ہیں چاروں اماموں کی پیر بھی کرو گے دو پھر کسی کی بھی نہیں ہوگی قائدہ یہ ہے کہ ہمیشہ پہلویں ایک ہی امام کی ہوگی اور اس امام کی جس کا مسلک جس کی کتابیں جس کے علباء جس کے مفتی تمہارے ملک میں ہیں اب جیسے دیکھیں پاکستان ہندوستان میں ہنفیت ہے اسی طرح مصر میں شافعیت ہے اسی طرح اگر افریقی ملکوں میں جائیں سودان وغیرہ حبشہ میں دوہا مالکی مسلک ہیں تو جو وہاں ہیں اسی پہ عمل کریں چاروں پہ بیق وقت عمل نہیں ہو سکتا اگر نماز تو ہم انفی مصرک پہ بڑھیں لیکن انطلاق میں ہم شافعی بن جائیں بالکل غلط ہے انفی انفی ہی رہے گا شافعی شافعی ہی رہے اور یہ بھی تمہیں کچھ غلط فہمی ہے تم شاید یہ سمجھتے ہوگی امام شافعی کے ردیق تین طلاق کے جو ہے ایک ہوتی ہیں فیدہ اٹھا لوگ ان کے ردیق بھی تین تین ہیں امام وحیفہ امام شافعی امام مالک امام چاروں امام مقردیق تین تین تو کوئی فیدہ آپ کو نہیں ہوگا میری بیٹی ہے وہ روتی ہے بھا رہا اس کو مسجد میں ساتھ لے جائے کرو بس جب ساتھ لے جائیں گے نہیں روئے یہ تھوڑا کہ اس کی وجہ سے تم جماعت چھوڑ لو میں نماز میں یہی چار صورتیں یاد کی ہوئے ہوں پڑھتا ہوں صورت کوسر ایک خفلہ ٹھیک ہے ساری زندگی چاہیے ہی پڑھتے رہو نماز ہو جائیں گے یہ روزانہ آپ سب وہی ایک سوال ہے کہ جب حضور کو دفن کیا گیا تو ابو بکر عمر نہیں تھے تم تھے وہاں تم نے دیکھا تھا وہ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آ دی ابو بکر عمر پر اللہ کے حضاب سے نہ رو جس کو حضور نے اپنی زندگی میں امام بنا کے مسلح پہ کھڑا کیا اور خلیفہ بنایا وہ جنادے بھی نہیں تھے تم تھے جنادے میں کنیڈا میں ٹیلی کام کمپنی میں کام کرتا ہوں اب جو پراجیکٹ ملا ہے اور لاتریہ جوہ کے لیے لاتریہ اور جوہ والا کام نہ کر وہ چھوڑ دو اللہ قادر ہے کسی اور طا سے رزق طا فرمائیں گے اگر کسی آدمی نے اپنی سالی کے ساتھ ذنہا کیا نکاح تو نہیں ٹوٹے گا لیکن بہت بڑا گناہ ہے اللہ سے طوبہ کرو اللہ سے معافی بات نمازِ اووابین جو ہے اللہ کی طرف مغرب کے بعد یعنی کل دو رکعات مغرب گیا دی اور چار رکعات اچھے ہو گئی ہیں میں نے سالے کے ساتھ فیکٹری بنائی پیسہ میرا تھا لیکن میں فیکٹری کو وقت نہ دے سکا اب میرا سالہ پیسہ بھی نہیں دیتا تو ان پیسے پر ذکات میں دوں گا جو پیسے ملے ہی نہیں تمہیں ذکات کہاں سے دو گئے ملے تو پھر دے دے تو ہم نے بی بی کی خوش آمد کی ندیجہ دیکھ لیا نا سالے کو جو فیکٹری بنا کے دی سالہ رکھتا تھا بی بی کا باہی دانا یہ بی بی کی خوش آمد کرتا تھا انہیں الحمدللہ مل گئے دونوں نے تمہیں لوٹ لیا اب اللہ کے نام میں سے سڑک پر بیٹھ کے بیگ مانگا کرو ذکات کیا دوگے میں پھپوں کے ساتھ جا رہا آؤ عمرے پہ ہاتھ پکڑ کے تواف بالکل ہاتھ پکڑیں تواف کریں اگر معذور ہے چیر پہ بٹھائیں اگر مدینہ منورہ سے واپسی پر ہم اپنے ہوتل میں غسل کر کے چاتریں پہن لیں اور میکاد ذلحلیفہ پہ آ کے نیت کریں بالکل ٹھیک ہے کوئی ضروری تو نہیں کہ وہیں چاتریں پاندھیں شوہر کی نوکری کے لیے حسب اللہ پڑھا کریں انشاءاللہ پل جائے گی جن لوگوں کی اولاد نہیں ہیں اپنے بتیجے یا بھانجے کو ولدیت نہیں دے سکتے اولاد اسی کی رہے گی جس کی ہوگی کسی دوسرے کی ولدیت نہیں ہو سکتے یہ تو قرآن کا مطلہ ہے ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا بار یہ آیا ہے روایات میں کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا اس نے موچے بڑھائی ہوئی تھی داڑی مڑھائی ہوئی تھی تو حضور نے رخ پھیل دیا اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر قیامت میں میں شاید حضور شفاعت نہ فرما اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کی جن اس کو نور کہتا ہے اور حاضر ناظر کہتا ہے وہ کافر ہو جاتے اس کا ضبیح بھی جائز میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں دو سال سے ٹیسٹ دے رہا ہوں سریکشن نہیں ہو رہی آخری چانس ہے بارہ دو رکعت نواز پڑھ دعا کیا کرو کہ اللہ کامیاب فرم ہے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے آدمی کی صرف دو بیٹی ہیں بیٹا کوئی نہیں تو بالکل ٹھیک تقسیم اس کی جہدہ اس کی بیٹی ان کو ملے گی اس کی بیوی کو بھی ملے گی اور رشتہ دار ہوں گے ان کو بھی ملے گی پہلے شوہن نے مجھ یہ طلاق دی میں نے دوسری جگہ شادی کی اس سے میں نے خلو لے دیا اب پھر پہلے شعور کے پاس واپس جانا چاہتی میں کیوں دعا کروں ایسی بے وکوفی کی جسے اندرہ میں پہلے طلاق دی دی پھر تم اس کے پاس جانا چاہتی اور تمہیں یہ طلاق دی دی دوسرے شفاق برحق ہے کی عبد میں من ذل لذی يشفع اندہو اللہ بی اذن ہی اللہ نبی کوئی زن دیں گے آپ شفاق سرمائیں گے دعا حضب بار کتنی بار پڑھیں جس بندے سے اجازت رہیں اس سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں حمل کی حالت میں اگر عورت کو کھڑے ہو کر نباز پڑھنے میں مشکت ہوتی ہو بیٹھ کے پڑھ سکتی بارہ اماموں کا جو مسئلہ ہے وہ ہے ہی نہیں شیعہ کا جھوٹ ہے تو کہاں سے شروع کریں آپ ان سے کہنا ہمیں کہیں کہ دکھائیں بارہ امام کہاں کہاں ہو امام رت کسی مسجد میں بھی امام نہیں تھے بلکہ امام ہونا تو بڑی بات ہے خلافت جو ہے حضور کی وہ حضرت حسن پہ آکے ختم ہوئی پھر حضرت حسن نے بیت کی تو حضرت عمیر معاویہ بھی خلیفہ بن گیا اگر وہ بیت نہ کرتے سلوٹ نہ کرتے حضرت معاویہ بھی خلیفہ نہ بن بندرہ شعبان کی رات علماء کہتے ہیں بڑی مقدس رات ہے اور بعض روایات میں اسی رات میں حضور میں جنت البقی الغرکت پہ جا کے کبرستان پہ کھڑے ہو کے بڑی لمبی دعائیں کی اور حضور کی دعاؤں کی وجہ سے میرا خواہن مجھے خرچہ دے دیتے ہیں لیکن میرے حقوق ادا نہیں کرتے تو مجرم ہوں کے قیامت پہ دیتے ہیں اصل تو بیوی کے حقوق ہیں خرچہ دیتا رہے اور باقی نعوذ بللہ اور کوئی دوست ڈھونڈے اس لئے آپ ایسا کریں کہ یا لطیف یا ودود اول آخر دروشری پڑھ کے حد نواز کے بعد ایک تصویح پڑھیں اور دعا کریں کہ یا اللہ میرے خامد کو ہدایت دے کے حقوق ادا کریں اور اگر پھر بھی نہ کریں تو اس کو قومی اطلاق دیں سو تینی ماں بھی اسی طرح ہے جاتے حقوق ہوتی ہے میرے تین بیٹی ہیں بیٹی لوگیں جب بیٹی ہیں تمہارے شادی کروگے تو تین بیٹی ہیں گھر میں آ جائیں گی کرائے پر لینے کی کیا ضرورت ہے اور تین بیٹے تو آئے نا تمہارے ان کی شادیاں نہیں کروگے تو تین بہویں گھر آ جائیں گی تم کسی اور کی بیٹی کیوں لڑتے پھر رہے ہو بیٹوں کی شادی کرو صفہ امروہ میں بار لوگ بالوں کو صرف ٹک لگاتے ہنفی مسرک میں دم پڑ جاتی ہے صرف امام شافی کے ردی جائز ہے اثر کی نماز کے بعد مغربی نماز سے پہلے لوگ تواص سنت فرنف پڑھے ہوتے بارحال افضل یہی ہے کہ اثر کے بعد نہ پڑھے مغرب کے بعد پڑھے اگر کوئی پڑھتا ہے تو نماز تو ادا ہو جائے گے اگر کوئی آدمی جدے سے عمروہ کرنے کے لئے آئے باپس جدے جا کر اپنے بالوں کو خود ٹک لگ والے دم پڑ گئی کیونکہ بال مکہ میں کٹوانی ہیں جدے بھی نہیں تواف بھی مکہ میں صفہ بھی مکہ میں حلق کو بھی اور قصر بھی مکہ میں اگر کوئی آدمی عمرہ کا احرام بانتا ہے اگر نیت کر لی لبیگ پڑ لی بیمار ہو گیا احرام کھول دیا کوئی بات نہیں جب تندر سو جائے عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے میری بہن ولادت کے بعد تکلیف میں رہی فوت ہو انشاء اللہ اس کو شہادت کا مذبع دیں گے اللہ محفظ فرمائے عورت نورانی کہتا یہ قلمہ پڑ سکتی ہے حیض میں ہاں قلمہ پڑ سکتی ہے سبحان میرے خامد ملدور آدمی ہیں جو خرچہ دیتے ہیں مجھے اس سے میں نے کچھ پیسوں کی کمیٹی ڈالی تھی اور نیت کی تھی کہ جب کمیٹی نکلے گی مسجد بھی دوں گی اللہ کے لیے اب گھر کے آلات دیکھتی وہ میرے خامد جانت پہلے اپنے گھر پہ خرچ پہلے گھر کا خرچ تو کرو گھر والے بوکھیں مریں اور مسجد بنا رہی باب کے مطلعے کے بات دو بھائیوں میں ہوا دونوں بائیس سال اکٹھے کام کرتے رہے اب بڑے بھائی نے چھوٹے کو دو خیل سے نکال دیا اس کا حصہ موجود ہے ابنی دے گا ایک لڑکے کے پیچھے ایک شادی شدہ عورت کافی عرصے سے لگی ہوئی تھی اب وہ لڑکا اس کی باتوں میں آگیا ہم پریشان ہیں دو رکعات نماز پڑھ دعا مانگو کہ اللہ تعالی آپ کے لڑکے کو غلط عورتوں سے بچائے جو عورتیں لڑکوں کو ڈھونڈتی ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی جن صحابہ کا قرآن میں ذکر نہیں ہے ان کو کوئی برا بلا کا سب کا ذکر ہے لقا والصابقون الاولون من المہاجرین والصابق ہیں کون سے صحابہ ہیں جن کا ذکر نہیں ہے نام ہونا تو ضروری نہیں ہوتا والذین محمد الرسول اللہ والذین مع جو آپ کے ساتھ نہ آنے سے پہلے آدمی وضو کرے جیسے نماز کا پھر غسل کرے بالکل وضو بھی ہو گیا غسل بھی ہو گیا سفر کے مہینے میں لوگ سورت مضمل پڑھتے روز پڑھا کرو ضروری نہیں کہ سفر کے مہینے میں پڑھو سورت مضمل کے بڑے برقات و سمرات ہیں لیکن سالہ سال پڑھو بارہ ربیر اول کو روز رکھ نابیدت ہے انڈیا میں ایک قانون بتا ہے کہ جو بھی اپنی بیوی کو طلاق دے گا اسے جیل ڈال دیں گے میری بیوی تین مہینے سے میرے ساتھ نہیں رہ رہی الٹا مجھ پر اور میرے گھر والوں پر کیس کیا ہوا ہے عدالت خلا بھی نہیں دے رہی بہرحال اب وہاں کے قانون کا تو مجبوری ہے وہ ظالمانہ قانون ہے ورنہ کسی کو کیا پوائنٹ آئے کہ کسی کے نکاح اور طلاق میں نقل دے تم اور شادی کر لو اس سے تو وہی قانون نہیں اس میں تو جی نہیں ہوگی بس اور شادی کر سب مسئل ٹھیک ہو جائیں وہ پہلی بیوی بھی انشاء رہا ٹھیک ہو جائیں کیس بھی واپس لے گی اس کو بتا دو بھی میں شادی کر رہا ہوں یا بندہ بن ستمبر میں جہاد کر رہے ہیں پتہ مجھے نہیں بتا پر جو جہاد کافر ان کے خلاف کریں اللہ ان کی مدد کرے میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے تو اس کے لئے آپ خود دو رکعات نواز پڑھ کے دعا کیا کریں اور روزانہ فجر کی نواز کے بعد سات دفعہ صورت فاتحہ کیا پلایا کریں انشاءاللہ آسانی سے بیدادت ہو جائے سننی لڑکی شیعہ لڑکی سے شادی کر سکتی یا نہیں کر سکتی مرد ایک دن میں چار نکاح کٹھے کر لے عورتیں تو الگ الگ ہوئی نا ایک سے چار دفعہ نکاح نہیں کر گا چار کر لے جب چار کی اجازت ہے وہ ایک دن میں کر لے ایک مہینے میں کر لے ایک سال میں کر لے لیکن یہ ضرور سوچ لے کہ چار انہیں اتفاق کر لیا تمہارا کوئی بال نہیں بچے گا دل کو روضہ رسول پہ جائیں صلات السلام کہیں پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہماری سہادری کو قبول فرما اور حضور کی شفاعت نصیق فرما زکاة سوا 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 تولے سونا ہو یا بونجا تولے چاندی ہو آج کل بونجا تولے چاندی کی قیمت دو تولے سونے میں پوری ہو جاتی ہے پھر زکاة دنی پڑے گی ہر وقت برے برے خیال آتے آخری صورتیں پڑھا کرو میرے چچے کی لڑکی ہے بولتی نہیں اللہ پاک شفاعت آ فرمائے اس کو بھی سات دفعہ صورت فاتحہ پانی پر دم کر کر کریں حرم میں قرآن پڑھنا افضل ہے یا تواف تواف افضل ہے چونکہ قرآن آپ سائی دنیا میں پڑھ سکتے ہیں لیکن تواف نہیں کر سکتے میں نے غصے میں اپنی بیوی کو تین طلاق بولا ہے تین پکی ہو گئی طلاق ہمیشہ غصے میں دی جاتی ہے کبھی محبت میں نہیں دی جاتی حضرت و عبدالحفیض رحم اللہ کے خلیفہ مجاز حضرت مفتی شاہد بیمار اللہ انہوں کا شفاہ قابل عطا فرمائے اللہ جتنے علماء جتنے دین والے جتنے دین کا کام کرنے والے بیمار سب کو شفاہ عطا فرماؤ اللہ نبارک و تعالی تمام بلاد اسلامی کے احوال ٹھیک کرے میری بیوی جہاں کپڑے اور برطن دھوتی ہے وہ ہی پشاب بھی کرتی ہے اگر وہ ہمام ہے تو کوئی حال نہیں اس میں فلس کرو صاف ہو جائے گا کپڑے دھوتے رو بینا ٹوپی کے نماز ہوتی نماز تو کمیس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے لیکن ہو تو یہ بسرا نہیں کہ اتار کے پھینگ تو میرے بھائی کی شادی ہوئی دو سال ہو ملٹا کاروبار میں مرکت ہوتی ہے اللہ کے قرآن کا حکم ہے اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ ان کو اور رزق دے گا اور کوئی وجہ ہوگی کاروبار نہ ہونے کو یہ پوری دنیا کا جو کاروبار مندہ ہے سب کو شادی لڑی ہوئی ہے بغیر سود کے پاکستان میں کوئی بینک ہے جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہی ہے کہ میزان ہے اور ایک البرکہ ہے ایک اسلامی بینک ہے ایک الفلا ہے باقی اللہ کو بتا میں نے بھی سنا ہوا ہے دیکھا تو نہیں ہے میں بچوں کا ذہن کمزور ہے تو ان کو کہیں کہ اللہ کا نام ہے یا قوی یا مطین یا قوی یا مطین یہ پڑھا کریں اور ایک مذرگ نے لکھا ہے کہ جن بچوں کے حافظے کمزور ہیں دماغ کمزور ہیں ان کو ایسا کریں کہ سات سو چھاسی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر دروش شریف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بالکل جیسے اشراق اس وقت پانی پیلا دیا کریں تو انشاءاللہ ان کے حافظے بھی تیز ہو جائیں گے اور ان کا دماغ بھی صحیح کام کریں اللہ اعلیم بارہ قرآن ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے قومی بچت والے ایک لاک کا تیرہ سو روپے مہانہ منافع دیتے ہیں فتوہ اللہ مجھے دعوت کے کام میں دل نہیں لگتا استغفار کرو اب شیطان دوخہ دے رہا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو اور زیادہ سے زیادہ عوض باللہ شیطان رجیم پڑھو اگر تواف کرتے ہوئے ایک اشارہ بھول گئے کچھ بھی نہیں ہوتا میری بیوی کی طبیعت عبدالصبی ہیں ان کی طبیعت اللہ شفا تا فرمائے جہاز میں اگر پانی نہ ہو تیم ان کی سہولت بھی نہ ہو اتنا باز قضاء کریں نیچے اتر کر امام ابو حنیف رحم اللہ کے نزدیک اصر کے بعد تباف جائز ہے دو رکعات پڑھنا جائز نہیں چونکہ حدیث ہے لا صلاح ایک آدمی نے تواف عمرہ کیا تواف کیا صفا کیا کپڑے پہن لئے پانچ گھنٹے کے بعد حل کر آئے دم پڑ گئی تواف کے بعد جو دو رکعات ہیں وہ واجب ہیں تواف صفا مروع کے درمیان فون پر بات یا خجور یا پانی پی سکتے ہیں باقی عورتوں کو مس نہ کریں بچنے کی کوشش کریں میرے کزن کے دماغ کا اپریشن ہے اللہ شفا اطاف فرمائے اللہ ہر مسلمان کو اپنا نیک اور صالح بندہ بنائے حتیم میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے تو آپ نہ حرم میں فوٹو وغیرہ جو بناتے ہیں بلکل نجائز ہے حرم میں روز عمر پر عمر کرنا بلکل جائز ہے نفلی عبادت ہے جتنا مرضی ہے کرو نہ کرو تو ضروری نہیں تواف کے دوران جو دعائیں تمہیں یاد ہیں وہ پڑھا کرو حرم میں عمر کے با عمر افضل ہے یا محمد مبارک وسلم یا حی یا قیوم یاد الجلال والکرام اللہم انکا ملیق مکتدر ماتشاو من امر یکون اللہم اصعدنا فی الدارین اللہم اکدی اندین اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی منبغا علینا اللہم کن بنا رووفا رہیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما اللہم مرحم زعفنا واجب کسرنا وشفنا وشف مرزانا ورحم موتانا واسجب دعانا ورات ورجائنا برحمت یا رحم الراہمین اللہم منصور الاسلام والمسلمین اللہم محفظ سائر بلاد المسلمین وحاد البلد الامین فجل آمین مطمئن سخان رخان الهیم الدین یا اللہ بیمار شفا تافرما یا اللہ ہماری ظاہری بات نروحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا اللہ بے حیاء ان کو حیاء اطا فرما بے اولاد ان کو اولاد سالح اطا فرما یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کرشتے نصیب فرما یا اللہ پوری دنیا میں جن دین کے مناک دوری دارے ہیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ رمین شریف این کو قیامت تک حرف اتنے سے محفوظ فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں حلب میں ہیں شاد میں ہیں ہند میں ہیں عرب میں ہیں اجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال عبر عزل کی حفاظت فرما یا الہ عالمین پاکستان کی حفاظت فرما یهود الہنود القادیانیوں کے ساتھ شنو سے محفوظ فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وفی نعضی نال صلی اللہ وطالعہ لا خیر خلق سیدنا محمد وعلا آلی وصاب اجبعین برحمت گیا رحم اللہ حمی اللہ موسیقی آلی